بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کہاوت کہانی کا سلسلہ ہے اور پیش خدمت ہے کہاوت آپ کا نوکر ہوں بینگن کا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کہاوت کے پیچھے کہانی کیا ہے مشہور ہے کہ کسی راجہ نے اپنے دربار میں کہا بینگن کیا خوب ترکاری ہے کیا مسیح کی سبزی ہے پس راجہ کا یہ کہنا تھا کہ لگ گئے درباری تعریفوں پہ تعریفوں پہ تعریفیں تعریفوں کے پھول باندھنے لگے کسی نے کہا کہ یہ بھگوان کا روپ ہے کسی نے کہا یہ تو سبزیوں کا راجہ ہے کسی نے کہا کہ اس کے تو سر پر تاج ہے جناب اور کسی نے کہا کہ اس کا تو جی سبزیوں پر راج ہے تو جو جس کے موں میں آئیں تاریفیں کرتے چلے گئے اکلے دن راجہ نے دربار میں آکے کہا بینگن تو بہت بدمزہ ہوتے ہیں بڑی بدمزہ سب سے یہ بڑی فضور سب کی ہے راجہ کے موں سے یہ بات سننا تھی کہ درباری بینگن کی خامیاں گنوانی لگے کسی نے کہا اس کا تو موں ہی کالا ہے کسی نے کہا جیسا اس کا ظاہر ویسا ہی اس کا باطن کسی نے کہا یہ تو شکل سے ہی کمزاد لگتا ہے لگ گئے سب جناب بینگن کے پیچھے پڑ گئے شریف کے راجہ درباریوں کا بدلہ رویہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اسی حیرانی میں اس نے درباریوں سے کہا بڑی عجیب بات ہے کھا تو آپ بینگن کی اتنی تاریفیں کر رہے تھے اتنی تاریفیں کر رہے تھے کہ مجھے تو وہ مروع مسلم لگ رہا تھا یہ رات و رات کیا ہو گیا ہے کہ سب بھی اس معصوم سی سبزی کے خلاف ہو گئے راجہ کی بات سن کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا جناب ہم آپ کے نوکر ہیں بینگن کے نہیں تو جناب یوں یہ مثل زبان زدہ عام ہو گئی یعنی جس کو آپ پسند کریں گے اس کی تعریف کریں گے جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اسے ناپسند کریں گے یعنی کہ اگر کوئی بڑا بڑا جو کہے آپ اس کو پسند کریں گے اس نے پسند کیا آپ نے بھی پسند کر دیا اس نے ناپسند کیا آپ نے ناپسند کر دیا تو یوں جناب یہ مثل مشہور ہو گئی امید ہے جی کہ یہ آپ کو سسرا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کے دل کو بھائی ہے یہ ویڈیو تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ کو بہت شکریہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح جہکتے رہیں اور مہکتے رہیں بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ